حضرت عاشیٰ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشت نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ کے اور میں نے خدیجہ کو نہیں پائے نہیں انہوں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا وہ تو مکہ میں بہت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری زبا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیدو اتنی کیر صرف بی بی کو نہیں کھلانا بی بی کی دوستوں تک بھی چیز جائے آج اگر کوئی عورت دو کے ایک بنا لے تو سوال پیدا ہو جاتے ہی دوسرا کس کے لیے اگر وہ کہے میں نے اپنی فرینڈ کو بیجنا ہے پھر تو شاید چھاتی گر پڑے فرینڈ کو بیجنا ہے اتنے چھوٹے دل ہیں اچھا بہت زکر یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم صرف فرینڈ کو بیجتے ہیں اس کی ماں کو نہیں بیجتے پھر اس کو لگتا اچھا فرینڈ کو تو یہ توفہ جا رہا ہے اور گھر والوں کی خبر نہیں تو جب ہم رشتوں میں بالس کرتے ماں اپنی جگہ باپ اپنی جگہ بہن اپنی جگہ بھائی اپنی جگہ بیٹا اپنی جگہ بیوی اپنی جگہ شورت پھر کم اتراز ہوتے ہیں جب گھر والوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں پھر آپ کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں پھر اتراز کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہرحال وہ کہتی ہے ایک دن میں غصے میں آگئی حضرت عائشہ سوڑی جلس ہی پھیل ہوئی ہوگی میں غصے میں گئی میں نے کہا آپ تو ہر وقت خدیجہ کرتے رہتے ہیں آپ تو ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں تم بے فکر رہو مجھے تم سے زیادہ محبت ہے میں تو بیسی کر رہا ہوں نہیں ٹالہ نہیں کہا مجھے اس کی محبت کا رزق ملا ہے میرے دل میں ڈالی گئی اس کی محبت یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے انسانوں کی محبت اللہ ڈالتا ہے دلوں میں فرمایا اللہ نے مجھے اس کی محبت دیا میں کیا کر سکتا ہوں تو محبت اگر ہو تو اس کے اظہار میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے پھر اسی کرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے وہ کہتی ہے کہ میں حیث کی حالت میں پانی پیتی اور اپنا برطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ برطن سے اسی جگہ مو رکھ کے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا یہ کیوں کوئی ضروری ہے محبت کے اظہار کے لیے محبت اظہار مانگتی ہے آپ صرف زبانی زبانی کہیں گے نا مجھے بہت محبت ہے میرے والد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے وہ پیت سے پانی لا دے کہ تمہارے پاؤں ٹوٹے خود اٹھ کے لے لو تو کہتے ہیں یہ محبت محبت نہیں ہوتی محبت تو اطاعت سکھاتی ہے محبت تو کیر سکھاتی ہے اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پھر آپ کو اس کی کیر بھی کرنی ہوتی ہے تو بہرحال پیڈیٹس کی بات اس لیے کی گئی کہ اہل کتاب کیا پیڈیٹس والی عورت کو تو گھر سے باہر ایک الگ جگہ بند کیجا شاید آپ کو کبھی پاکستان میں گئے ہوں شمالی علاقہ جات میں نوردن ایریاز میں ایک کمیونٹی رہتی ہے وہاں جا چکے اب نئے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہوں ان کا برخل ایک علاج تھا ہی جی وہاں پر میں نے خود دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور ایک ہسٹل ٹائپ چھوٹی سے جگہ تھی تو کچھ اور تھے اور چھوٹ چھٹ بچے ان کے ادھر میں نے کہا یہ ساری عورتیں یہاں کیوں رہ رہی ہیں کہتے ہیں جب پیریٹز ہوتے تھے ان کو ادھر بھی دیا جاتا ہے گھر نہیں رہ سکتے یہود کے ہاں بھی یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ عورت ناپاک نہیں ہو جاتی یعنی ٹھیک ہے نماز نہیں اس نے پڑھنی اس لیے ہم کہتے ہیں ناپاک ہے لیکن فیزیکلی نہ اس کا لعاب دہن ناپاک ہے نہ اس کا پسینہ ہمارے ہاں بھی اتنی غلط فہمی آئے کہ اگر پیریٹز میں کوئی کپڑا پہن لو بس بھئی آپ تو دوبارہ اس میں نماز نہیں ہو سکتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر کوئی سپاٹ لگ گیا ہے اس پہ بس اتنی جگہ آپ دھولو اچھی طرح تین دفعہ مل مل کے تاکہ اس کے نجاست ساری نکل جائے دوبارہ اسی کپڑے میں نماز ہو سکتی بعض لوگ شادی کے کپڑے پہن کے اگر پیریٹز میں پہن لیں تو نمازیں ہی نہیں پڑتے وہ کہتے نہیں یہ اصل میں نہ پاک کپڑے پہن بھی کہاں سے نہ پاک ہوگے لاعلمی ہے نا لاعلمی میں فرائض چھوڑ دیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتے تھے جس جگہ سے تاشا نے کھایا تھا اچھے اس میں ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے وہ یہ کہ بیوی بھی پہلے کھا سکتی اور پی سکتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور بیوی نے پہلے گلاس اٹھا لیا تو شامت آجے یہ تو شوہر کا حق ہے کہ پہلے وہ پیئے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پینا چاہتا ہے وہ پی لے آپ پینا چاہتی ہیں آپ پی سکتی ہیں یہ محبت کی بات ہے جب محبت ہوتی ہے نا تو وہ گلے شلے کو نہیں ہوتے پھر بندے کو کمپلینٹس نہیں ہوتی پھر انسان خوش ہوتا ہے سیکریفائس کر کے دوسرے کو پہلے دے کے خوش ہوتا ہے آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں پہلے اس کو کھلاتے ہیں یعنی میں نے ماں کو دیکھ میں نے اپنی بیٹی اس کا چھوٹا بچہ ہے تھوڑا سا اس کی طبیعت کی خرابی چل رہی تو ہم سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کٹھے ون سبیک ہم کٹھے کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا رہے تھے وہ اس کو لے کے کھڑی ہوتی ہے کبھی اس کو کھلاری ہوتی کبھی کچھ میرا دل اپنے بچے میں پڑا ہوتا اس کا اپنے بچے پڑا ہوتا ہے ہر ساڑی بس ہوتی ہے یہ کھانا نہیں کھا رہی اور وہ یہ مسلسل کر رہی ہوتی کہ اس بچے کو سیٹل ڈاؤن کریں یہ ماں ہوتی ہے ہر ماں کے اندر ایسی جذبات ہوتے کیوں کیونکہ بچے سے محبت ہوتی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عاشق پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ دو یتیم بچیاں تھی حضرت عاشق سے اس نے کہا کہ میں بھوکی ہوں مجھے کچھ چاہیے تو حضرت عاشق نے دھر میں دیکھا تو شاید ایک خجور تھی اس نے کیا کیا کہ خجور کے دو عصے کی ایک ایک بچی کو دی ایک ایک اور خود بھوکی رہی یہ ماں ہوتی ہے خود بھوکی رہتی ہے بچے کو کھلاتی ہے جو چیز خود پسند ہوتی ہے وہ بچے کو دے کے زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے خود کھانے سے اور خود لینے سے اس کو ماں کہتے ہیں تو محبت کا عملی اظہار ہمارے عمل سے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار ہمیں اپنے عمل سے کرنا ہے پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ وقت جو اچھا گزرے اس اچھے وقت کی بھی تعریف کرنی چاہیے حضرت عاشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تھے تو ان کی بہت تعریف کرتے تھے وفات ہو چکی تھی تو بہت تعریف کرتے ایک دن مجھے گہرت آئی میں نے کہا آپ اتنی زیادہ ایک سرخ مسوروں والی عورت بوڑی تھی تو ان کے دانت گر گئے تھے تو ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی یہ سنسیارٹی ہوتی ہے وہ فات ہو چکی ہے وہ سامنے نہیں ہے مگر آپ پھر بھی ان کی محبت کا ذکر کریں کیوں محبت اتنی کرتے تھے آپ نے فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے وہ میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تقزیب کے جو مجھے جھٹلا رہے تھے اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا اور اللہ عزیز و جللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میری اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے محبت کی ساری وجوہات بھی بتا دی اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ میہ بیوی کے بورننگ کو اور سٹرانگ کر دیتی اس کا بھی ہم خواتین کو خیال رکھنا چاہیے بعض وقت ہم یہ سوچتے ہیں جب ینگ ہوتے ہیں میں بھی سوچتی تھی ایسے کہ بچہ اگر پیدا ہو گیا پھر ہماری آپس کی محبت جانا وہ کم ہو جائے گی کیونکہ پھر وہ بچہ بیچ میں آ جائے گا وہ انٹرفینس کرے گا لیکن میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ بچے کی وجہ سے ہزبن وائف کا ریلیشنشپ اور سٹرانگ ان دونوں کے بیچ میں کومن چیز آ جاتی دونوں مل کے ایک چیز کی فکر کر رہے تھے کیر کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو ازواج کو بھی شریک کرتے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے کوئی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کے دیکھنے لگ گئی نہیں آپ آگے کھڑے تھے میں آپ کے پیچھے کندے پر جسے ایسے رکھ کے ٹیک لگا کے تو دیکھنے لگ گئی آپ نے اپنے کندے میرے لیے جھکا دیئے آپ کا قد بڑا ہوگا اور ان کا ذرا چھوٹا ہوگا یا جیسے بھی میں آپ کے کندوں پر انہیں دیکھتی رہی ہے یعنی سٹیک لگا کے دیکھتی رہی دیکھتی رہی جب میرا دل بھر گیا تو واپس آگئی اب یہ ہزمنٹ کا فسیلیٹیٹ کرنا ہے اگر یہ ہزمنٹ کا رول سمجھ آ رہا ہے لیکن بعض وقت وائس ورسہ بھی ہوتا ہے ہمیں کوئی سپورٹ دینی ہوتی ہے بعض وقت کوئی گھر میں بیمار ہو سکتا ہے مجھے آدم میرے والد جب بہت ایج ان کی ہو گئی تھی تو پھر وہ چل نہیں پاتے تھے تو ان کے لیے ہر چیز بستر پر ہی ان کو کھانا دینا سب کچھ کرنا ہوتا تھا میری والدہ کی ایج ان سے کافی چھوٹی تھی لیکن پھر بھی امی بھی ایک ایج پہ آ کے تو اتنی سٹرانگ نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس ہر چیز ان کی کرتی تھی اور ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی ساری ایکٹیوٹی ختم کر دی چھوٹے بچے کی طرح سارا کچھ امی کا اببا جی کے اردگرد وہ ہو گیا تھا اب اگر یہ محبت نہ ہو کیر نہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے بھاگنے کا کوئی رستہ نکالوں اب مجھ پہ لائیبلیٹی آگئی یا کہیں جا کے جمع کراؤں کہ کوئی اور دیکھے تو یہ محبت ہوتی ہے رشتوں کے بیچ میں اور اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے کہ اس کا ریوارڈ اللہ سے ہمیں ملے گا تو یہ بہت سے کام آسان کر دیتی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ بھی بہت چھوٹی تھی تو وہ ان کی دلچسپیوں کا خیال رکھتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی میں نے آپ کے ساتھ پیدل دور لگائی اور میں جیت گئی پھر کچھ عرصے بعد میرا جسم بھاری ہو گیا میں نے پھر آپ کے ساتھ دور لگائی اس مرتبہ آپ جیت گئے آپ نے فرمایا آج کی جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے آج آپ دیکھیں کہ ہزبنز کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ایسی کوئی دور لگائیں یا واکی ایون واک پہ جانے کا وقت نہیں ہوتا اکٹھے کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان گھرے لو ذمہ داری ہیں اور بہت ساری چیزوں سے جب پھارے ہوتا ہے تو پھر دونوں کو اکٹھے ٹائم سپنڈ کرنے کا بھی کچھ موقع مل جاتا ہے اس کو بھی انسان اگر ایک سنت سمجھ کے کریں آپ میں سے کتنی خواتین نے اپنے ہزبن کے ساتھ دور لگائی ہوئی ہے بس فیو ہینڈز کھڑے ہیں ہم واک نہیں دور ہاں آپ دور لگائیں آپ دور لگا کے دیکھیں ہم نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے بارے میں چونکہ ہم آپ کا نام آتا ہے دروشی پڑھتے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ چھا آپ دور بھی لگا سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ یہ بھی سنت ہے یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے ہماری زندگیوں سے خوشیاں ہی ختم ہو گئی ہیں کٹھے ٹائم سپینڈ کرنا ہی ختم ہو گیا ہے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے کہ وقت ہے ہی نہیں ساری دنیا کے لیے وقت ہے بی بی کے لیے وقت نہیں تو پھر گھرے لے زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے تو گھر والوں کا حق ہوتا ہے انہیں ٹائم دینا ہوتا ہے پھر اسی طرح توفہ دینا شرح کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے سہرہ اور بابان میں زندگی گزارنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلوں پر جایا کرتے تھے یعنی دور نکل کے جاتے تھے آپ نے ایک بار سہرہ میں جانے کا ڈیزٹ میں جانے کا ارادہ کیا تو میرے پاس صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھیجا جس پر سوالی نہیں ہوئی تھی اور مجھ سے فرمایا عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اس سے امدہ اور خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے بھی نرمی چھیل لی جائے وہ اس کو عبدار کر دیتی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو توفہ دیا کس چیز کا اس وقت کی کار کا اونٹ کا اونٹ سواری کیلئے ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو آج آپ دیکھیں الحمدللہ بہت سے ہزمن اپنے وائب کو جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے مشکل سے توفہ میں گاڑی دیتے ہیں تو یہ بھی ایک کیا ہے سنت ہے سواب کا کام ہے اور ایسے توفہ دے کے جتانے نہیں چاہیں اور کیا کرو تمہارے لیے گاڑی بھی تمہیں لے دی اب تم خود جاؤ خود کرو نہیں توفہ دے کے کبھی کسی کو احساس نہ دلائیں گے میں نے تمہیں توفہ دیا بلکہ شکر کرنے اس نے قبول کیا ہے خوشیس کی ہوتی ہے نا کہ قبول کر لیتا ہے